السلام علیکم سبر کرنا اتنا مشکل کیوں رکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سبر کا عجل بہت خوبصورت رکھا ہے جس طرح آسانیوں کے لئے مشکل آسوں سے گزرنا پڑتا ہے اسی طرح ایک خوبصورت مخامدہ پہنچنے کے لئے سبر سے گزرنا پڑتا ہے پتہ ہے اللہ سبر کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے سوچو اگر آپ ان اتماعشوں پر مشکل وقت میں سبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو آپ کتنے پیارے ہوں گے اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لئے سبر کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کے سبر کو رائے گا جانے دے گا اگر آپ اللہ کی رضا کے لئے سبر کر رہے ہیں تو یقین رکھیں اے وقت آئے گا جب آپ کو آپ کی سبر کی خوبصورت عجل سے نواز دیا جائے گا اور جب آپ اس سبر کی عجل کو پا لیں گے تو ساری غم تقریب ہو جائیں گے اور دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں کہہ اٹھے گا ہمیں لگتا ہے ہم اتنا سبر کرتے ہیں اتنا پرداشت کرتے پھر بھی کسی کو ہماری تکلیف نظر نہیں آتی ہمارا سبر نظر نہیں آتا تو سنو پیارو دنیا بے خبر ہو سکتی ہے لیکن نردہ رہی دنیا نائنصافی کر سکتی ہے لیکن نردہ نہیں یقین رکھیں وہ سب جانتا ہے سب دیکھ رہا ہے سب سن رہا ہے آپ کے دل میں پوشیدہ راست سے بھی واقف ہے اور جی تکلیف سے گزرہ ہو اس کی بھی خبر ہے وہ تو بس اسمار آتا ہے تو آپ بھی یقین رکھیں آپ کا سبر کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا